میں ہوں آشیس ریپارٹی اور بلٹن کے شروعات اس وقت کی بڑی خبر سے غازی آباد لونی سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر ایک سیلینڈر بلاسٹ ہونے کی وجہ سے تین لوگوں کی جان چلی گئی ہے دراصل سیلینڈر بلاسٹ سے دو منزلہ مکان گر گیا اور ایک ہی پریوار کے تین لوگوں کی موت ہو گئی اور ملبے میں کچھ اور لوگوں کی دبے ہونے کی آشنگ کا آجتائی جا رہی ہے غازی آباد کے لونی میں امن گارڈن کالونی میں قریب دس بجے مکان میں گیس سیلینڈر پھٹ گیا تھا جس کے بعد دو منزلہ مکان بھر بھر آ کر نیچے گر گیا مکان میں موجود مہلائیں اور بچے ملبے میں دب گئے گھائل حالت میں قریب پانچ لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا جنہیں علاج کے لئے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا علاج کے دوران تین لوگوں کی موت ہو گئی وہیں مکان میں ابھی بھی کچھ اور لوگوں کے دبے ہونے کی آشنگ کا ہے موقع پر ادھکاری کشتر ادھکاری پہنچ چکے ہیں رجنیش کمار اپادیائے لونی ایس ڈی ایم سنتوش کمار رائے فائر ادھکاری سنیر کمار سنگھ بھارے پولیس بھل موقع پر موجود ہے رہات اور بچاب کاری کیا جا رہا ہے پرشاسنک ادھکاری موقع پر ہیں پیوش گارڈ ہمارے سہیوں کی اسپک فون لائن پر ہے پیوش کیا ستی ہے کیا بریٹس مل پا رہا ہے ساتھ سے کو لے کر ملوے کی جد میں آ گیا اور دب گیا ملے میں جسی سایتہ پہنچا ہی اور گھائلوں کو نکالا پاس لوگوں کو اسپکیو کیا جا چکا ہے جن کی اسپطال لے جاتے سمیں تین کی اس میں سے مرچ ہو چکی ہے اور باقی لوگوں کی اسی تھی ابھی گمبیر بنی ہوئی ہے جہا جو جانکاری مل رہی ہے ابھی بھی اس سے یہی جانکاری مل رہی ہے کچھ اور لوگ اس میں ابھی اور دبے ہو سکتے ہیں ملائے اور بچے ہی اس سمیں مکان کے اندر تھے تو جائے طور کی بات ہے پولیش پسادر ان کو نکالنے کا کام کر رہا جو گھائل بھی نکالے گئے ان کی اسی تھی ابھی گمبیر بنی ہوئی ہے پیوش حادثہ کیسے ہوا کیسے یہ بلاسٹ ہوا کوئی لیکیج تھا کتنی فیملیز اس میں رہتی تھیں اس کے بارے میں کوئی دیٹیلز دیکھیں آپ کو میرا پہلے میں بتایا مونیر اور اس کے دو بیٹے اپنے پریواستہ ہی پرہ دیتے تو یہاں چھے سے ساپ لوگوں کے دوے ہونی کی آشنکہ ہے جس میں سے پاس لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے پیوش لیکن ابھی کون کون ادھکاری موقع پر پہنچے ہیں اور رہات اور بچہاف کارے میں کیا کچھ آپ سے شکتائے ہیں کوئی پریشانی کوئی دکت اس رہات اور بچہاف کارے میں آ رہی ہے کیا نہیں دیکھیں پرشاچنے کاملے کو جیسے اس پوچھنا ملی تو پیرو بیواد کے ادھکاری پرشاچنے کا ادھکاری اور پولیس بل موقع پر پہنچ گیا تھا جو سامگری رات سامگری تھی وہ مگالی کے جو وہاں سے وہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے بولڈوزہ بھی پہنچ گیا تھا تو ریسکیو کارے طورت سے ہی چالو کر دیا گیا تھا کوئی ریسکیو کارے میں کوئی پریشانی نہیں نہیں کیونکہ کھلا علاقہ ہے مکران تھوڑا دیفن سے بنے ہوئے ہیں تو رات کارے پورا کر لیا گیا ہے لگ بگ نشید روپ سے پیوش ایک بڑا حادثہ ہوا ہے جو گھائل لوگ ہیں ابھی کیا کتنے لوگ نکالے گئے ہیں گھائل حالت والے اور کون سے ہسپیٹل میں انہیں ایڈمیٹ کر آیا گیا ہے کیا ستیس کے بارے میں دیکھیں بلکل آپ کو بتا دوں پاچ لوگوں کو جو ابھی تک کی سوچنا ہے پاچ لوگوں کو ریسکیو کر کے نکال لیا گیا ہے بہلائیں اور بچے ہی اس ممیں اس مکان میں موجود تھے کچھ بچوں کے دوے ہونے کی آشنگ کا اور ہے پولیس ابھی ریسکیو کارے پورا کر لیا جائے گا اور اس کے بعد اس سے بھی کلیر ہو پائے گی کتنے گھائل ہیں اور کتنے کی ایک آکڑا اس پر آئے گا کہ کتنے کی موت ہو چکی ہے بلکل اور یہ ایک بڑا اور دکھت حادثہ یہاں پر ہوا ہے اور چکے عموماً اس طرح کے حادثے میں مکان گرنے کی جو بات سامنے آئی ہے وہ تھوڑا زیادہ یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ خطرناک ستی بن گئی تھی پیوش ہمارے سہیوگی لگاتار موجود ہے ہمارے ساتھ موقع پر پیوش مکان ایک سیلنڈر بلاسٹ سے گر جاتا ہے تو اسے سوال یہ بھی اٹھتے ہیں کہ مکان جو ہے وہ یا تو بہت پرانا تھا یا تو بہت گھٹیا کوالیٹی کا استعمال یہاں پر کیا گیا تھا کہ سیلنڈر بلاسٹ معاملوں میں مکان گرنے کی معاملے بہت کم دیکھے جاتے ہیں ایک سیلنڈر میں گیت زیادہ تھی بلاسٹ ہوا ہے وہ بہت سیویتا والا بلاسٹ ہوا ہوگا تب ہی ایک پکا مکان یا سے یہ کلونی آپ کو بتا دوں کچھی کلونی ہے یہاں پر وہ یہ مکان تھا یہ دو منجلہ پکا بنا ہوا تھا تو اس طرح سے بھر بھر آکے گر جانا نسٹی طور پر کوالٹی اور جو سامق رہی ہے وہ اس پر سوال تو پڑے کرتا ہے پر ایک دکھت حاستہ جو پیش آیا وہ کہیں نہ کہیں لیکیز یا اس کی وجہ سے پیش آیا تو کہیں نہ کہ یہ دکھت حاستہ یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے بلکل اور یہ حادثہ بہت دکھت ہے اور ابھی کی پریسیتیوں کی دبات کریں تو ان پریسیتیوں سے کتنا سمیں لگ سکتا ہے نپٹنے میں اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل دھکاریوں دوارہ دی جارہی ہے پیوش دیکھیں بلکل موقع پر عالی دھکاری موجود ہے اور یہ جو دو تصویریں اپنے درشکوں کو ہم دکھا رہے ہیں پیوش اس وقت جہاں ملبہ ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے اور دوسری تصویر جو لوگوں کو نکالنے کے دوران تین لوگوں کی موت ہو گئی وہاں پر اور کچھ اور لوگ ابھی ملبے میں دبے ہوئے ہیں اور کتنا سمیں اس میں لگے گا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمارے صحیح ہوگی پیوش اور اس پر نظر بنائے رکھیں آپ آگے اپ ڈیٹ لینے کے لئے پھر سمپر کریں گے آپ سے بہت بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جان کارے دینے کے لئے پیوش